عظم چودری صاحب ایک اخبار لے کے آئے ہیں میرے سامنے پڑا ہے میں آرے صحافت کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں بڑے بڑے اشتہار آج ہم دیکھ رہے ہیں تو سر یہ کیا ہوئے آج کے ذرا دکھائیں تو صحیح ہم نے ناظرین کو کہ وہ تو پرائیم نسخ تک انہوں نے بنا دیا آج دیکھیں یہ ذرا اشتہار آپ دیکھے گا یہ ایک اخبار ہے اور میں پریشانی نہیں دکھا رہا اس اخبار کا پورا پیج فرنٹ پیج یہ تمام اخبار آگے ہیں یہ ایک پارٹی کا اشتہار ہے اس کا بیک پیج یہ دوسری پارٹی کا اشتہار ہے اچھا اس میں میرا ذاتی خیال ہے کیونکہ میں ایک جنرلسٹ ہوں اور پرنٹ میڈیا سے میرا تلق رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت کا جنازہ نکال آگیا ہے کیونکہ جو ریڈر ہے وہ خبر پڑھنے کے لیے اخبار خریدتا ہے اور اس کو خبر کی بجائے اشتہارات دیا جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ اشتہار پتہ ہے کتنے کا ایک اخبار کا ایک پیج کا اشتہار ہے یہ پینتیس لاکھ میں بک ہوئی ہے یہ پینتیس لاکھ کا اشتہار ہے یہ تھری پوائنٹ فائیب ملین کا جاری کیا گیا یہ ایک اخبار کا ایک فرنٹ پیج کا ایک دن کا ایک دن کا تو یہ کا پیسہ آیا ہے کہاں سے میانوازی حساب کے پاس یہی اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کمیشن یہ چیک کریں کہ اگر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہر دس منٹ بعد اشتہار چلتے ہیں پارٹیاں دے رہی ہیں یہ الیکشن کمیشن نے چیک کرنا ہے کہ اتنا پیسہ کیسے انوالو ہوئی ہے حالانکہ آپ الیکشن کمیشن کا جو آئین پڑھیں تھوڑا سا تو اس میں ایک لیمیٹڈ ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے لیمیٹڈ اخراجات کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی تشہیری کیمپین کو چلا سکتے ہیں اتنا بھرپور آپ اجازت دیں تو اس سے منسلے کی ایک بات آرہا ابھی مرتضی صلنگی صاحب کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے بات تو کر دی لیکن دوسری طرف وہ ٹران حکومت میں بیٹھے ہیں کیا انہیں ریاستی جبرنی نظر آرہا جو اس وقت کیا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ آج بے شمار حلقوں میں امیدوار اور امیدواروں کے رشتہ دار گرفتار کیے گئے ہیں جو الیکشن کونٹیسٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں مثال دوں گا افت سومرو صاحبہ کی جو جھانگیر ترین صاحب کے سامنے وہ الیکشن کونٹیسٹ کر رہی ہیں انہیں ایک دن اٹھایا جاتا ہے اگلے دن ان کو بلکل وڈرا کرالیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ حلقے ایسے ہیں مثلا شہہ پورا سے یہ تمام وہ ازاد ہے جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں اینے 114 سے ارشت منڈا کو گرفتار کیا گیا اینے 219 سے ڈاکٹر مستنصر بلہ پی پی 206 سے اسنین شاہ اینے 73 سے علی اسجد ملی پی پی 168 سے ندیم بارہ کے بھائی جھانگیر بارہ پی پی 231 سے سردار خالد مصار ڈوگر راول پنڈی سترہ سے راجہ ارشد حفیظ ان کے چچا اور بیس کارکن سرگودہ سے ملک شفقت حوان اور پی پی 35 سے چودری یوسف اور ان کے دو بیٹے عرفان یوسف حدران یوسف تو ان کو یہ پی ٹی آئی کی کینڈیٹس ہیں یہ تمام امیدوار ہیں اور انہیں الیکشن سے ایک دن پہلے یہ گرفتار کیا جاتا ہے کیا یہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آتا کیا یہ نگران حکومتوں کا یہ کام بنتا ہے کہ امیدواروں کو الیکشن لنے کی بجائے ان کو گرفتار کر لیا جائے دیکھیں سلنگی صاحب کی جو اصل ذمہ داری ہے جو نگران حکومت کی اصل ذمہ داری ہے وہ ادا کریں الیکشن گزرنے دیں الیکشن کے بعد جس کے اوپر جو چارج ہے اس کے مطابق قانون اپنا راستہ بنا ہے شاہ صاحب میرا خیال ہے کہ دو تین کینڈیٹی رہ گے جو گرفتار نہیں ہو سکے کوئی رہ تو نہیں گیا